نماز پڑھنے والا ایک سالے اور پاکیزہ انسان بن کر کے معاشرے کا کارامت فرد بن جاتا ہے لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی کرتوتیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس سے تنگ ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ نماز سے آگاہ ہی نہیں ہوا اس نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں جو مقصود شریعت تھی اس نے ٹکریں تو ماری ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی اس نے فرمایا وہ لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ دکھلاوہ کر رہے ہیں تو وہ نماز فلاح کا سبب اور ذریعہ ہے جو نماز خشو و خضو کے ساتھ پڑھی جائے